ہیلو ایوریون اسلام علیکم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا سوال جو ہمارا ہے انتہائی اہم سوالات ہیں یہ بار بار آیا ہے پیپروں میں The last wish rai of United India was Dash Lord Mountbatten Dash is known as Babel Islam جو سندھ ہے اسے Babel Islam کہا جاتا ہے یہ PPS اور NPS کے پیپر جو ہوئے ہیں ان میں یہ سوالات بہت مرتبہ ریپیٹ ہو چکا ہے یہ جو ہنڈر ایم سی کیوز ہیں یہ انتہائی اہم ہیں آپ انہیں ضرور دیکھیں یہ مکمل ویڈیو دیکھیں اس میں سے تقریباً یہ سوالات جو ہیں بار بار پیپروں میں آئے ہوئے ہیں The first OIC submit was held in پہلی جو OSI کی conference تھی وہ ربات میں ہوئی تھی یہ مرکو میں ہے اور اسے held کیا گیا تھا انیس سو انہتر میں نائنٹی سکسٹی نائن میں اس کے بعد The second جو The second conference تھی OIC کی یہ کہاں پہ held ہوئی تھی یہ لہور میں ہوئی تھی یہ بھی بار بار سوال پوچھا گیا ہے جو OIC کی کونسی conference پاکستان میں ہوئی تھی وہ لاہور میں ہوئی تھی یہ دوسری دوسری conference تھی یہ انیس سو چہتر میں ہوئی تھی پاکستان میں اس کے بعد The third OIC summit was held in ڈیش 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 تیسری جو conference ہے یہ کہاں پہ ہوئی تھی یہ مکہ میں ہوئی تھی تیسری مکہ اور تیف سعودی آریبیا اور کس سن میں ہوئی تھی یہ انیس سو اکاسی میں ہوئی تھی was held in مکہ and تیف تیف مکہ اور تیف میں ہوئی تھی یہ کہاں پہ ہیں سعودی آریبیا میں انیس سو اکاسی میں یہ انتہائی اہم سوالات ہیں یہ تینوں مردباز کا ان کا years پوچھ لیتے ہیں انیس سو اکاسی کا تیسری جو conference تھی انیس سو اکاسی میں ہوئی تھی اور دوسری جو تھی پاکستان میں ہوئی تھی لہور میں انیس سو چہتر میں انیس سو چہتر میں لہور میں ہوئی تھی یہ انتہائی اہم سوالات ہے یہ بار بار آیا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس میں بہت اہم سوالات شامل کیے گئے ہیں دا ہائی وے لنکنگ چائنہ اینڈ پاکستان ایز کالڈ جو ہائی وے پاکستان اور چینہ کو آپس میں ملاتی ہے اس ہائی وے کا نام کیا ہے شہرہ کارکرم شہرہ کارکرم جو ہے یہ پاکستان اور چینہ کو آپس میں ملاتی ہے یہ بھی سوالات بہت مرتبہ یہ تقریباً یہ جو ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہیں یہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ اس میں سے پیپر بہت سے سوالات جو ہیں پیپرز اور انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں پاکستان بکیم دا میمبر آف یو این آن ڈیش اینڈ ڈیش اپوزیٹ ایٹ جو پاکستان ہے یو این یونیٹری نیشن کا میمبر کا بنا یہ سوالات انتہائی اہم ہیں اس کا سن ایئر جو ہے انیس سو سنتالی تیس دسمبر تیس دسمبر میں جو ہے پاکستان ہے یہ یونیٹری نیشن کا نیشن بنا تھا سوری یہ تیس دسمبر نہیں میرا خیال ہے کہ یہ تیس سبتمبر ہے تیس ستمبر کو پاکستان جو ہے یہ یہاں پہ گلتی ہے تیس سبتمبر ہے سبتمبر تیس ستمبر کو یہ بنا تھا پاکستان کا میمبر جو ہے یونیٹری نیشن کا اور اس کے اپوزیٹ کون تھا ملک تھا وہ تھا اخوانستان اس کے بعد ڈیش آر دا ٹو موسٹ امپورٹنڈ فوڈ کرائپس آر پاکستان یہ انتہائی اہم سوالات ہے یہ پاکستان وہیٹ سب سے زیادہ وہیٹ اور جو رائز ہے یہ پاکستان کی سب سے زیادہ امپورٹ کرتا ہے تک رہے ہیں یہ انتہائی اہم سوالات ہے بعض کا آتے اس کا سنتالیس انیس سو کب انہوں کو شہید کیا گیا تھا انیس سو سنتالی انیس سو اکونجا میں انہیں شہید کیا گیا تھا راولپنڈی میں ایک جلسے کے دران ڈیش انڈ ڈیش آر ٹو فیمس پوسٹ پشتو پوئٹ پشتو پوئٹ جو ہیں پشتو شائری کے دو مشہور جو شائر کون کون تھے ایک خوشحال خان خٹک تھے پہلے جو تھے اور دوسرے جو ہیں رحمان بابا یہ انتہائی اہم سوالات ہیں دا سٹیٹ بینک واز ان ایگوریٹڈ بائی ڈیش ان ڈیش قادعظم نے کیا تھا کب کیا تھا جولائی انیس سو اڑتالی میں یہ سوالات ضرور پوچھے جاتے ہیں جو سٹیٹ بینک و پاکستان یہ کب شروع ہوا تھا یہ جولائی انیس سو اڑتالی میں فارمیشن ہوئی تھی اس نے اپنا کام کنا شروع کیا تھا پاکستان میں اپنی اس کے بعد the first constitution of پاکستان came into force on ڈیش and cancelled in جو پاکستان کا پہلا آئین ہے یہ 23 مارچ 1956 میں بنایا گیا تھا اور اس کو پاکستان میں جو پہلی مرتبہ 23 مارچ 1956 میں لگوا تھا اور یہ کینسل 1988 میں ہوا تھا اور 1988 میں ہی پہلی جو مارشلہ لگی تھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان میں پہلی مارشلہ کب لگی تھی 1988 میں لگی تھی کس نے لگائی تھی ایوب خان نے لگائی تھی یہ انتہائی اہم سوالات ہیں یہ آپ ضرور یاد کریں ان میں سے پیپر بہت مرتبہ آ چکا ہے ایوب خان جو جو دوسرا دوسرا ہمارا کنسٹیوشن ہے وہ کب بنایا گیا تھا کب لگو لگو گیا تھا فرسٹ مارچ انیس سو بونجا میں لگا تھا یہ اتنی دیر اس کا دورانیا بہت کم ہے کیونکہ یہ ایوب خان کا اسے آئین بھی کہا جاتا تھا انیس سو باسٹ کا آئین جو تھا اس کے بعد ہمارا دوسرا میں آئین چار رہا ہے وہ انیس سو تحتر کا آئین چار رہا ہے اب تک اس میں چھبیس ترمیمیں ہو چکی ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بن چکی ہے آج یہاں صبح آپ کے سامنے یہ ویڈیو آجے گی اس میں جو چھبیس ترمیمیں ہوئی ہیں اس تمام پہ میں نے ویڈیو بنوائی ہے پاکستان سیکڑ گورنر جنرل اینڈ سیکڑ پرائم منیسٹر واز دوسرے جو گورنر جنرل ہیں وہ کون سے ہیں اور دوسرے پرائم منیسٹر کون ہیں ان کا نام بتائیں یہ خواجہ نظام و دین ہی دوسرے گورنر جنرل ہیں اور دوسرے پرائم منیسٹر بھی خواجہ نظام و دین ہیں یہ انتہائی اہم سوالات ہیں ضرور دیکھیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں میرا چینل ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں گورنمنٹ آف پاکستان امپوز دا سسٹم آف زکاة ان دا ایئر ڈیش ان ایٹ 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 انیس سو اسی جو ہے اس میں پاکستان نے زکاة جو امپوز کی تھی لاغو کر دی گئی تھی زکاة دی زکاة کا سسٹم جو تھا انیس سو اسی میں اور کتنے پرسنٹ جو ہے کولیکٹ کی جائے گی ون بٹا تھری پرسنٹ جو ہے وہ لاغو کی جائے گی یہ انیس سو اسی میں جو تھی زکاة سسٹم جو تھا اس کا ایئر جو ہے انیس سو اسی ہے یہ سوالات کافی مرتبہ چکا ہے کہ زکاة کب لگائی گئی تھی انیس سو اسی میں قاد عظم جوائنڈ مسلم لیگ ان دا ایئر قاد عظم نے مسلم لیگ کو کب جوائن کیا تھا قاد عظم نے انیس سو تیرہ میں مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا یہ انتہائی اہم سوال ہے اور جو قاد عظم ہے اس نے کانگرس میں کب استیفہ دیا تھا وہ انیس سو بیس میں کانگرس سے استیفہ دیا تھا قاد عظم نے یہ انتہائی اہم سوال آت ہیں بار بار پوچھے جاتے ہیں کب جوائن کب کی تھی اور اس کا جو کانگرس ہے اس استیفہ کب دیا تھا اور اس کے بعد پرمانٹ قاد عظم کب مسلم لیگ کے صدر بنے تھے وہ انیس سو چونتی میں پرمانٹ جو ہیں یہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے مسلم لیگ کے دا سیملا ڈیلیگیشن واز ہیڈڈ بھائی جو سیملا ڈیلیگیشن تھے اس کے ہیڈ کون تھے سر آغا خان یہ انتہائی اہم سوالات ہیں تقریباً یہ جو اہم اہم سوالات سابقہ پیبرو میں ہو چکے ہیں جو ابھی پی ایچ پی اور ایس پی یو کی ویکنسی آئی ہیں ان کے لیے بھی یہ انتہائی اہم سوالات ہیں پاکستان لارجسٹ ہیوی انجینیرنگ کمپلیکس is سیچویٹڈ ایٹ ڈیش بلٹ ویڈ ہیلپ آف ٹیکسلا جو ہے یہ کمپلیکس جو ہے ہمارا سب سے بڑا ٹیکسلا میں انجینیرنگ کا کمپلیکس ہے اور کس کی مدد سے بنایا گیا تھا یہ چائنہ کی مدد سے بنایا گیا تھا the highest peak of پاکستان is K2 K2 پاکستان کی سب سے highest peak ہے یہ کس رینج میں آتی ہے یہ کارا کرم جو رینج ہے اس میں یہ آتی ہے K2 سوئی گیس کب فونڈڈ ہویا تھا یہ انیس سو بونجا میں ہوا تھا یہ انتہائی اہم سوال آتا اور لیاقت علی خان کو کب جو شہید کیا گیا تھا انیس سو اکونجا میں شہید کیا گیا تھا یہ انتہائی اہم سوالات ہیں ضرور اسے ذہن نشین کیجئے گا ڈیش واز چیئر من آف بونڈری کمیشن بونڈری جو کمیشن ہے اس کے چیئر من کون تھے سر بیٹن کا لیکن جو بونڈری کے کمیشن تھی اس کے چیئر من تھے سر ریڈ کلف دا پاپولیشن گروت ریٹ آف پاکستان از تھری پرسنٹ پاکستان کا پاپولیشن کا گروت ریٹ ہے دا لکھناو پیکٹ وار سائنڈ بیٹوین مسلم لیگ اینڈ ڈیش ان دا کانگرس اور کب ہوا تھا انیس سو سولہ میں قادعظم اور جو گاندی ہے اس کی سب سے جو پہلی ملاقات ہے وہ بھی انیس سو سولہ میں ہوئی تھی دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ ڈیش سارا آغا خان یہ انتہائی اہم سوالات ہیں کہ پہلے جو پریزیڈنٹ آل انڈیا مسلم لیگ کہ وہ کون ہیں سارا آغا خان ہے قادعظم پرپوزڈ یہ انتہائی اہم سوالات ہیں اور یہ بار بار پیپروں میں پوچھا جاتا ہے کہ قادعظم پرپوزڈ is 19 پوائنٹ in the year انیس سو انتی میں انہوں نے اپنے پوائنٹ پیش کیے تھے لیکن بعض جو لڑکے ہیں 1930 میں لکھاتے ہیں جب کہ یہ 1939 میں ہوئے تھے جو 1930 ہے اس میں خطبہ علاباد دیا گیا تھا لما اقبال کا یہ انتہائی اہم ہے سوالات ہیں 1930 میں خطبہ علاباد جو یونیٹر نیشن کا یہ سوالات انتہائی اہم ہیں اور پار پوچھا گیا ہے کہ یونیٹر نیشن جو ہیں وہ کب بنائی گی تھی یہ 1945 میں بنائی گی تھی 24 اکتوبر اس کا ہے سنے اور 24 اکتوبر کو یونیٹر نیشن کا دن بھی بنائی جاتا ہے انہوں نے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یونیٹر نیشن کا دن کب اب در کیا جاتا ہے تو وہ 24 اکتوبر ہے اور جو فارمیشن ایر ہے وہ 1945 ہے مسری جنگ عظیم کے اختتام پر جو مسلم لیگ کی پہلی جو میٹنگ تھی وہ کب ہوئی تھی وہ انیسو آٹھ میں ہوئی تھی فرسٹ میٹنگ آف مسلم لیگ ٹوک پلیس انیسو آٹھ یہ انتہائی اہم سوال آگیا کہ پہلی میٹنگ کب ہیلڈ کی گئی تھی یہ انیسو آٹھ میں ہیلڈ کی گئی تھی اور کہاں پہ کی گئی تھی یہ کراچی میں کی گئی تھی یہ انتہائی جو مشن ہے اور کوائٹ انڈیا مومنٹ اس میں پوچھا جاتا ہے سوال اس کا ایئر جو ہے کرپس مشن اور کوائٹ انڈیا مومنٹ ان کا سن ایئر ہے انیسو بتالی ہے انتہائی اہم سوالات ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں یہ آپ کے لئے انتہائی مفید سوالات ہیں بہت محنت کر کے یا کٹھے کیے گئے ہیں دیش جنرل پاکستان یہ ایزی سوال ہے تقریب کسی کو پتا ہے کابنٹ مشن کم انٹو انڈیا ان دیش ایڈی انڈ ہیڈ دیش میمبرز کابنٹ مشن جو ہے انیسو شیالی میں آیا تھا وہ کرپس مشن جو ہے انیسو بتالی میں تھا جو ہے کابنٹ مشن ہے انیسو شیالی میں آیا تھا اور اس کے کتنے میمبر سے اس کے کین میمبر تھے یہ انتہائی بعض کات میمبر کی تداد پوچھتا ہے اور بعض کات ایرز پوچھتا ہے انیسو شیالی سے ریجنل کارپوریشن فار ڈیویلپٹ واز اسٹمبلش ان انیسو چونسٹ ریجنل کارپوریشن فار ڈیویلپٹ یہ کب بنائیں گئی تھی یہ انیسو چونسٹ میں بنائیں گئی تھی یہ انتہائی اہم سوالات ہیں ضرور دیکھیں قاد اعظم گیو ہیز فورٹین پوائنٹ ان ریپلائی ٹو جو قاد اعظم نے چودہ نکات پیش کیے تھے انیسو انتیس میں یہ کس کے جواب میں تیار کیے تھے انہوں نے یہ سوالات انتہائی اہم ہیں یہ نہرو ریپورٹ کی جواب میں آپ نے دیئے تھے موڈ بیٹن انونسٹ اس پارٹیشن پلان موڈ بیٹن نے جو پارٹیشن کا پلان منصوبہ تھا وہ کب پیش کیا تھا کب اعلان کیا تھا اس کا تھرڈ جون انیس سو سنت دیپینڈنٹ رول رولرز آف مسلم انڈیا واز جو مسلم مسلم انڈیا ہے اس بریسگیر میں سب سے پہلے کون سا مسلم جو تھا وہ اس نے رول کیا تھا وہ قطب الدین ایبک جو تھے انہوں نے سب سے پہلے انڈیا میں مسلم جو تھے انہوں نے حکومت کی تھی رول کیا تھا علامہ قبال گیویز ہسٹری کال اڈریس انڈا ایئر ایٹ نیسو تیس یہ ان کا انتہائی جو تاریخ میں سب سے مشہور تین خطاب ہے وہ نیسو تیس کا ہے اور کہاں پہ ہوا تھا علامہ آباد میں ہوا تھا قاد آرجم اپیلڈ آن ڈیش ٹو اپزر ڈی آف ڈیلیورنٹس اور یم نجشت یوم نجات تشک تشکور یوم نجات تشکار یہ انتہائی اہم سوالات ہیں اس کو بار بار پوچھا گیا ہے یہ جو ہے اس ڈی آف ڈیلیورنٹس کے نام سے بھی مشہور ہے اسے باہی دسمبر انیسو انتالی میں ابزرف کیا گیا تھا اور یوم نجات تشکار جو ہیں اسے اردو میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ کب بنایا جاتا ہے باہی دسمبر انیسو انتالی میں بنایا جاتا ہے یہ انتہائی اہم سوالات ہیں ضرور اسے ذہن نشین کریں ڈیش ہیز فور ڈویجن سندھ کی چار ڈویجن ہیں واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان سکندر مزدہ جو ہیں پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ ہیں اور آخری گورنر جنر ہیں پارٹیسپیشن آف بنگال ٹوک پلیس ان دا ایئر ڈیش ایڈی انڈ کینسلڈ ان جو پارٹیشن بنگال تھی یہ انیسو پانچ میں ہوئی تھی اور اسے جو پارٹیشن کو کل ادم قرار دے دیا گیا تھا انیسو گیارہ میں پھر بنگال کو ایک کر دیا گیا تھا یہ بھی پیپر میں باہر باہر ریپیٹڈ قویشن ہے the two biggest ہیڈرولیک ڈیم آف پاکستان آر تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم جو ہیں یہ پاکستان کے بگیسٹ ڈیم پاکستان was recognized as a republic in the year پاکستان کس آئین میں republic قرار دے دیا گیا تھا انیسو چھپنوے translated the holy quran in پرشین قرآن مجید کو پرشین زبان میں کب کس نے translate کیا تھا حضرت شاہ والی اللہ نے منجودار was built years ago throw a third plan four thousands منجودار was built years ago throw a چار زار سال قبل the muslim league was founded due to the movement dash کم کم founded کی تھی دھاکہ میں اور کس نے یہ movement چلائی تھی 1906 میں یہ نواب سلیم اللہ خان نے movement چلا کے جو muslim league تھی اسے بنایا تھا آل انڈیا کانگرس was founded by ڈیش in the year آل انڈیا جو مسلم league alone home جو تھے اے او ہوم میں کہا جاتا ہے انہوں نے انہیں انہیس سو اٹھارہ سو پچاسی میں کانگرس کی فارمیشن کی تھی دہ فرسٹ پرائم منیسٹر پاکستان دیا قطری خان دہ فرسٹ world war started پہلی world war کب started تھی انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو انی تک ہے جو سٹارٹر ورڈ ورڈ سٹارٹر انیس سو پند جو سٹارٹر ہے وہ انیس سو انتالی سے لے کر انیس سو پندالی تک ہے اردو is a پرشن word it's mean camp camp first مسلم جنرل انوائیڈ سند محمد بن قاسم یہ بھی کافی مرتبہ سوال پوچھا گیا ہے the highest court of پاکستان is supreme court the aligarh movement was started ڈائش سر سید احمد خان aligarh movement کے جنہوں نے started کی سر سید احمد خان قاد اعظم remained member of both مسلم league and کانگریس for ڈائش year nine year جو قاد اعظم ہیں وہ مسلم league اور کانگریس کے نو سال member رہے ہیں بادشاہی مسجد was built at lahore اورنگ زیب عالم گی نے بنائی تھی lahore میں بادشاہی مسجد بعض قاد لڑکے اس کے شاہ جان جواب دیتے ہیں جبکہ یہ اورنگ زیب نے بنائی سے علیدہ کر دیا گیا تھا فرسٹ رون ٹیبل کانفرنس ٹک پلیس ان لندن انیس سو تیس سے لے کر انیس سو بتی تک یہ تین کانفرنس ان لندن میں ہوئی تھی سیکنڈ رون ٹیبل کانفرنس ٹک پلیس ان لندن انیس سو قطی اور جنرل زیاؤل حق ٹک پلیس ان ڈائش انیس سو ستتر جنرل جنرل زیاؤل حق نے جو آفیس انیس سو ستتر میں پرارداد میں آئے تھے آفیس کے انتظام مال سمارے تھے قادی آزم was born on پچیس دسمبر انیس ٹھارہ سو چھتر میں یہ قادی آزم پیدا ہوئے تھے ڈیش ڈیش آردہ ٹو بیلڈنگ فونڈ پاکستان بیلڈ مغل امپیر بادشاہ محجد بھی رنگ جیب نے بنائی تھی اور شاہی کلہ بھی مغل مغلوں نے بنائی تھا پاکستان two important agriculture crops are cotton اور rice پاکستان کی agriculture crops ہیں علامہ قبال was born at چھال court میں پیدا ہوئے تھے ٹھارہ سو ستر میں the first مغل empire of india was باب زہیر الدین باب باب the last sorry یہ میں نے first پڑھ دیا تھا یہ last مغل empire کون تھے بہادر شاہ زفر تھے آخری جو مغل وسرائے تھے اس کے بعد پاکستان larger steel mill is at farmed by the corporation of جو پاکستان کی سب سے بڑی steel mill ہے پیپری کراچی میں ہے اور کس کی ریشیہ کی مدد سے یہ بنائی گئی تھی چار نیچرل ریجن جو پاکستان میں جو موسم ہیں وہ قدرتی موسم کتنے ہیں چار بڑی ڈیش ایس ایٹ تھٹھا شاہ جان نے تھٹھا میں مہجد جو تھی بنائی تھی دار دوریشن 6th 5 year plan جو 5 year plan جو 1955 سے 1960 پہلا ہے اور جو 6th ہے یہ 1985 سے لے 1990 کر ہے according to the 1972 the literacy rate in پاکستان was ڈیش which growth تھی جو 1972 کی مردم شماری جی میں پاکستان کی جو growth rate تھی وہ 21 7% تھی اور 1980 میں 22 2% تھی 3% سن ہیں سندھ مدرست الاسلام واس فونڈ حسن علی افدانی نے جو ہے سندھ مدرست الاسلام جو ہے انہوں نے بنایا تھا حسن علی افدانی نے پاکستان ارنڈ ایس بگیسٹ شیر اف فورن اکسچینج فرام کارٹن سے سب سے زیادہ جو انہوں نے پاکستان ارنڈ کرتا ہے انہوں نے پاکستان میکنگ آرینجمنٹ to held the islamic summit conference انیسو چہتر شاہ فیصل جو پاکستان میں islamic submitted conference ہوئی تھی انیسو چہتر میں یہ کس نے کروای تھی یہ دوسری OIC کی conference تھی شاہ فیصل نے کروای تھی the first general election of پاکستان وار held in the year انیسو چہتر پاکستان میں پہلی مرتبہ جو جنرل election وہ کب ہوئے تھے انیسو چہتر میں سار کا abbreviation سار کس کا abbreviation ہے ساؤتھ ایشین association for regional corporation سارک ساؤتھ ایشین کا association for regional corporation فانڈنڈ مسلم لیگ برانچ ایٹ لندن لندن میں جو ہیں سعید امیر علی نے کی تھی اور یہ کب بنای گئی تھی انیس سو آٹھ میں بنای گئی تھی دندن میں اور ان کے جو برانچ کے سربراہ کونتے سعید امیر علی تھے اس کے بعد آل پاکستانی language contain lots of words of and of arabic اور persian جو ہیں یہ اردو زبان میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں ڈیش نیوکلیر ایکسپولیٹیشن چھوڑ دا ٹو فیس آف انڈین ایگریشن انیس سو چہتر میں نیوکلیر ایکسپولیشن چھوڑ جو تھی وہ پاکستان انڈین کے مقابلے میں بنوائی تھی اس کے بعد congress started leave india movement in the year congress start leave india movement جسے quiet india movement بھی کہا جاتا ہے august movement بھی کہا جاتا ہے یہ انیس سو پتالی میں شروع ہوئی تھی ڈیش ڈیفیٹڈ دا مرہوٹس ایٹ the battle of field of پانی پتی جو تیسری جو جو پانی پت کی جنگ میں انیس سو ستارہ سو کسٹ میں ہوئی تھی شاہ احمد شاہ عبدالی کے ساتھ ہوئی مرہوٹوں اور عبدال شاہ احمد شاہ عبدالی کے درمیان ہوئی تھی the first mughal empire یہ زیرودین بابر ہیں پہلے جو برے سگیر میں جو سب سے پہلے مughal تھے وہ بابر تھے اٹھارہ سو تیرہ سو چھبی میں انہوں نے لودیوں کے خراف جنگ کی تھی the mughal empire اکبر اکبر انٹروڈیوز the دین الہی انہوں نے انٹروڈیوز کروایا تھا are dash two important sindi poets یہ پہلے بھی پوچھا جا چکا ہے شاہ عبداللطیف ہیں اور سچل سرمست یہ دونوں sindi کے مشہور poets ہیں two places famous for wooden crafts are dash and dash in پاکستان حالا کشمور جو ہیں اس میں famous palace the indus basin treaty was signed between پاکستان انڈیا in the year 1960 میں sin muslim league passed a resolution in 1930 میں جو ہے muslim league نے resolution کو پاس کیا تھا نظام مصطفیہ movement was carried in the year 1977 میں یہ movement شروع ہوئی تھی the hindu society is divided in dash series is char